السلام علیکم میں ہوں شہزاد اقبال اپنے یوٹیوب چینل شہزاد اقبال انلیش اکیڈمی میں خوش حمدین آج ہم بات کریں گے جو کہ ایک پوئم ہے ریٹن بائی کوونٹری پیٹ مور یہ سیکنڈ ڈیئر بک میں شامل ہے ہم ٹرانسلیشن کریں گے پھر اس کے بعد اس پوئم کا میسج ٹیم اور سمڈی پڑھیں گے پوئم کو جس طرح شروع ہوتی ہے اگر آپ اس پوئم کو دیکھیں تو اس پوئم کا مطلب ہے کہ یہ ہیومن اور گاڈ کے بیچ ایک ریلیشن ہے کہ کس طرح اللہ اور یعنی انسانوں کے بیچ ریلیشن ہے کس طرح اللہ تعالی ہم سے کام لیتا ہے خفا ہوتا ہے ہم پہ ہمیں ماف کر دیتا ہے کس طرح ہم دعا کرتا ہے اس پوئم میں پیٹ مور جو ہے اپنے ایک بیٹے کی کہانی سناتا ہے اور اس کی وائف مری ہوئی ہوتی ہے تو وہ کس طرح اس کو ہینڈل کرتا ہے یہ کہانی اور پھر یہ کہانی کس طرح اللہ سے جوڑ دیتا ہے جوڑتا ہے آپ لوگ سن لیجئے پہلے ٹرانسلیشن کریں گے میرا بیٹا جس نے مجھے سوچ بھری نگاہ سے دیکھا تھا ٹھیک ہے گرون اپ یعنی بڑھے ہوئے وہ آگے بڑھا اور بڑھوں کے طریقے سے مجھ سے بات کی یا طریقے سے بڑھا سپوک ٹو می مجھ سے بات کی یہ کاما ڈی لکھا ہے یعنی نافرمانی کرا اور میرے قانون کی سات بھی بار اس نے خلافرزی کی میرا جو قانون تھا یعنی سات بار اس نے میری بات نہیں مانی میں نے اسے مارا اور بگایا یا باہر بے جان دفع ہو جاؤ ادھر سے سخت الفاظ سے اور بغیر بوسہ بغیر کس کیا ہوئے یعنی انکس میں نے اور سخت الفاظ کے ساتھ میں نے اسے باہر بگایا کچھ لوگ کہتا ہیں کہ اس پیشن کا مطلب ہے جو بیمار تھی اور مر چکی تھی مگر میرے خیال میں اس کی ماں جو ایک سابر تھی مر چکی تھی سابر اس لیے کیونکہ خود اس بندے نے سبر نہیں کیا اس اپنے بندے کو بچے کو سزا دیئے تو وہ کہہ رہا ہے کہ میری وائف جو ایک سابر عورت تھی اب مر گئی ہے مر چکی ہے آگے بڑھتے ہیں پھر اس طرح ہوا یہ خوف کھاتے ہوئے پھر مجھے یہ غم ہوا لیس کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا غم شوڈ ہنڈر ہم سلیپ کہ اس کی نیند میں کوئی خلل نہ ڈالے پھر مجھے غم ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ اس کا غم اسے سونے سے روک دے پھر اس کے بستر پر میں گیا میں ان سے ملنے گیا اس کو دیکھنے گیا مگر اس کو ایک گہری نیند سوتے ہوئے پایا یعنی وہ سب کچھ بھول جکا تھا اس کا مطلب ہے کہ وہ ماسوم میں جیو اس میں ویڈ ڈارک کنڈ آئی لیڈز آئی لیڈز جو آپ دیکھتے ہو نا جس طرح لیڈ ہوتا ہے ڈھککن ہوتا ہے اس طرح جو آئی لیڈ ہماری آنکھیں پپوٹے جو ہوتے ہیں وہ ڈارک ہوئے تھے تاریخ بنے تھے ان دیر لیشیس اور ان کی پلکیں یٹ فرام ہز لیڈ صوبیگ ویڈ یعنی سس کیا یا ان کی جو رونہ تھا اس رونے کی وجہ سے ان کی آئی لیشیس پلکیں بھی گیلی ہو گئی تھی اور میں ایک آہ بڑھتے ہوئے ایک فریاد کے ساتھ kissing away his tear ان کے tears کو ان کے آنسو کو چوما lift others on of my own اور اپنے آنسو ادھر چھوڑ دیا یعنی میں خود رو رہا تھا یعنی ان کے آنسو کو میں نے چوما kiss کیا اور خود اپنے آنسو ادھر چھوڑ دیا یعنی میں خود اتنا غمگین تھا for on the on a table drawn before his head کیونکہ for یہ ایک conjunction کی طور پر کیونکہ حالانکہ جبکہ اس کا table drawn کھینچا گیا تھا maze beside his head اپنے سر ہانے کے ساتھ اپنے سر کے پاس یا بیسر کے پاس he had put within his reach اس نے اپنی پونچ میں رکھا تھا یعنی اس کا تاکہ اس کا ہاتھ اس کو پہنچ جائے a box of counter اب کیا کیا چیزیں تھی اس پر جو کھلاؤو نا اس کا theme جو ہے title ہے تو کھلاؤو نے کیا کیا دیں a box of counter گنتی کا ایک ڈبا and a red went stone went ragoala اور سرخ لال ragoala پتھر پتھر piece of glass ایک ایسا شیشہ ایک ٹکڑا abraded by beach جسے گسہ گیا تھا سمندر پر یعنی سمندر بیچ میں یا سینڈ سے اسے گسہ گیا تھا صرف یہ ڈیزائن ایک شو کرتا ہے کہ یہ ڈیزائن تھا اس کا جب یہ اسے گسہ جاتا ہے یہ شیشے کو تو اس پر ڈیفرنٹ چیزیں آ جاتی ہیں ڈیزائن آ جاتے ہیں and six اور seven shells چھے یا سات shells ہیں خول جس کو ہم بولتے ہیں یا shell بولو a bottle with blue bells اور گھنٹی نوما bottle یہ تین چیزیں بھی ڈیزائیں shells اور ایک bottle blue bells جس میں bells لگی ہوتی ہیں بجاتے ہیں بچوں کیلئے ہوتا ہے and two french copper coins اور دو francis سکھیں arranged there with careful art اور یہ سب بہت محتاط طریقے سے رکھے گئے سجائے گئے رینج کیے گئے یعنی classification دی اس میں to comfort his sad hurt تاکہ اپنے بیچین دل کو آرام دے سکے خفہ دل کو آرام دے سکے یقین کرے ان لائن کی بہت بڑا اثر مجھ پہ بھی بچہ جب روتا ہے وہ بیچارہ اکثر رونے رو رو کے وہ سو جاتا ہے یہ وہی situation ہے ایسا لگ رہا ہے کہ پیٹ مور is the best writer in this regard you will appreciate him کہ کس طرح وہ ایک situation create کرتا ہے ایسا لگتا ہے کہ ہم اس کے پاس کھڑے آگے بڑھتے پھر کہتا ہے کہ جب اس رات میں دعا کر رہا تھا یا میں نماز پڑھ رہا تھا بلکہ دعا کر رہا تھا to God Allah کو Allah سے I whipped my roya and said اور کہا جب اس رات میں اللہ میں اللہ سے دعا مانگی تو میں اللہ کے سام میں رو میں رکھا جائے گا not fixing thing in death موت کے بعد ہمیں زیادہ پریشانی نہ دے ویکسنگ نہ کرے پریشانی نہ ہمیں and though remember of what twice اور تو ان کھلونوں کو یاد کرتا ہے we made اور جائز جس ہم نے خوشی بنائی جس سے ہم نے خوشی بنائی یعنی اللہ اللہ ہمیں موت کے بعد زیادہ پریشان نہ کرنا پریشانی نہ دینا اور آپ ان کھلونوں کو یاد کریں جس کی وجہ سے ہماری خوشی بنی آگے بڑھتے ہیں how weakly understood اور ہم کتنا کم سمجھے تھے کمزور سمجھے کم سمجھے تھے thy great commanded good آپ تیرے یا اچھے احکامات حکم کو then fairly not less ہم یہ سمجھے گے اور پھر کہ آپ ایک باپ سے کم نہیں نہ fatherly not less یعنی father سے کم نہیں ہو then I whom thought hast molded from again اور مجھے اور میں جسے تُو نے متی سے پیدا کیا ہے molded from a hast مطلب چکنی مٹی سے صاف مٹی سے تو will leave thy wrath and say اور تُو اپنے قہر کو چھوڑ دے گا اور کہے گا یاد رکھو کہ یہ ساری چیزیں کر کے ہمیں اپنے مٹی سے بنائے تو اللہ تعالی اے اللہ تعالی آپ ان ساری چیزوں کو چھوڑ دوگے اور کہوگے میں تمہارے بچپنے کے لیے تمہیں ماف کرتا ہوں I'm sorry for that یعنی میں ساری کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ماف کر دیا جائے گا اسی وجہ سے ٹرانسلیشن تو ہوگئی مجھے پکر اقی نے آپ کو یاد آیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں کچھ ایک theme کرتے ہیں اور پھر اس کی سمری وغیرے کی طرف بھی بڑھتے ہیں اوکے what is the message of the poem pet moors the toys tapes on several themes یہ کئی themes ہے the most important theme of this piece are the father son relationship ایک باپ اور بیٹے کا relation and worldliness اور دنیا کے ساتھ it also explores the theme lollens a son of god allah can forgive this یعنی کس طرح اللہ تعالی ہم پہ حسانات کرتا ہے اور کس طرح اللہ ہم گناہ کرتے ہیں mistakes کرتے ہیں مگر تک بھی اللہ ہمیں ماف کرتا ہے this is the message of the point یعنی ہمیں بھی لوگوں کو ماف کرنا سیکھ چاہیے جس طرح یہ بچے کو لیے دنیا میں دیکھ لیجئے کئی سارے ہیں what is the moral of the toy poem yes it is true that we can't stay nap forever and have to let some childish things go as we age as we age جیسے ہماری عمر بڑھتی ہے انہیں ہم ہمیشہ خراب نہیں رہتے کبھی غصہ کرتے ہیں کبھی نفرت کریں گے مگر محبت بھی کریں گے however we shouldn't at any age forgive how to have fun play use or imagination and most of all show unconditional law to those things we are about real or imagined یعنی ہمیں وہی بات ہے نا کہ ہمیں محبت شو کرنی ہے لوگوں کو جو بھی situation ہو ہے at the end ہمیں یہ کنی چاہیے اللہ اللہ should not be forgotten as well اللہ کی محبت کو کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے ایزال لگ forgives mistakes and sins of us so we should also do it جس طرح اللہ تعالی ہمارے گناہ کو ہماری غلطیوں کو ماف کرتے تو اسی وجہ سے ہمیں بھی کرنا چاہیے سمیری میں کو بتا دیتا ہوں اتنی مشکل نہیں ہے that we should also introduce the Pat more he is the best writer and then we should just say something about the point this is the point about his son and then he relates the story to the God actually what happened his son came one day and he disobeyed the order of his father so his father struck him and you can woman then at that time the writer realized that that guy child must be weeping and crying so he will be awake not sleeping so he went there and he saw that he was sleeping and beside them there were some toys okay then he says that he wanted to kiss and he kissed his face because his eyes were wet due to his crying he said that when I kissed him so I left my own it means he was also crying there is a list of some choice you should also read it then at the end he said that night he offered us prayer and he prayed Allah that whatever happens don't give me any waxing or any difficulties in life and you should remember the choice we have made he also hopes that Allah will forgive the world the mistakes everything in it thank you so much for watching please share and subscribe our channel